آپ کے اوپر جو چیز نازل ہوئی اور آپ سے پہلے جو چیز نازل ہوئی یعنی قرآن حکیم وما انزل ایلینا وما انزل ایلیکم تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی قرآن اس پر ہم ایمان لائے اچھا اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ہی ایمان اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن کو پڑھو سمجھو حیلاؤ اس پر عمل کرو یہ ہے ایمان لانے کا مطلب لیکن پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اگر کوئی پوچھے تو کیسے بتاؤ گے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لائے جائے تورات پر ہمارا ایمان انجل پر ہمارا ایمان ہونا چاہے زبور پر ہمارا ایمان ہونا چاہے جتنے انبیاء اکرام کے اوپر کتابیں اتریں ان سب کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تو اس ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کیا قرآن پر ایمان کافی نہیں قرآن کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے کوئی پوچھے تو کیسے سمجھاؤ گے اس طرح سمجھانا ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لانا ایمان مفصل ہے تفصیلی طور پر اس کے سارے اصولوں کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے لیکن پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان ایمانیں مجمل ہونا چاہیے آپ کا کہ یہ ساری کتابیں اُتری تھیں لیکن اب محرف ہو چکی ہیں اور کس طرح واضح کرو گی اس کو ایکسپلینیشن کیسے ہوگا ایکسپلینیشن اس طرح ہوگا کہ پچھلی کتابوں کی کسی بات کی نہ تو تقزیب کی جائے گی چھٹلائے جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ سچی ہو اور اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی بات ہو تو نہ تصدیق کریں گے اور نہ تقزیب کریں گے بلکہ ایک شرط کے ساتھ اس کو مانیں گے اگر قرآن اور حدیث میں پچھلی کتابوں کی کسی بات کی تائید کی گئی ہے پچھلی کتاب کے اندر یہ چیز تھی اور قرآن اور حدیث میں اس بات کی تائید کی گئی ہے تو آپ لے لو ورنہ جب تک تائید نہ ملے ہماری شریعت کے اندر تب تک نہ تو اس کی تقزیب کریں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ جھوٹ لائیں گے اور نہ یہ کہیں گے سچ ہے یہ ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا مطلب نہ تو جھوٹ لائیں گے ہو سکتا ہے سچی ہو اور نہ تو سچا کہیں گے ہو سکتا ہے کہ جھوٹی ہو تب 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 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں اگر پچھلی کسی بات کی تائید کی گئی ہو تو اسے ایکشپٹ کر لو اور اگر اس کی تائید نہ کی گئی ہو تو اسے ریجکٹ کر دو یہ بتائے گا